سلام علیکم ڈکٹر عشد محمود ہیر اس ویڈیو کے اندر ہم بچوں کے ایک اہم ایشو پر بات کریں گے خاص کر یہ نوزایدہ بچوں کا ایشو ہے اور وہ مسئلہ ہے یرکان کا ہم دیکھیں گے کہ نوزایدہ بچوں میں یرکان کیا ہوتا ہے کب یہ ابنومل ہوتا ہے اور کب ہم نے اس کو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یرکان کیا چیز ہے یرکان میڈیکل کیا ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر جسم کے جلد اور ہماری آنک کا جو سفید حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کنجکٹیوہ کہتے ہیں اس کا رنگ ہے چینج ہوتی ہے اور اس کی رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے تو یہ بسیقلی ایک یرکان ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے ہمارے بلیڈ کے اندر ایک پیگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم بلیروبن کہتے ہیں جب اس کی مقدار خون میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ جلد میں نظرانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پیلا ہٹ کے علیمنٹ آتا ہے اس کی نورمل جو مقدار ہے وہ ٹو میلی گرام پر ڈیسلیٹر ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہے جب اس سے زیادہ ہوگا تو پھر یہ یرکان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بلیروبن بنتا کیسے ہے جو چیز یرکان کرواتی ہے اس کے دو ذرائع ہیں ایک ہی ذرائع ہے اور وہ ہے بلڈ کے سیلز اس کو ہم ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز جب ٹوٹتے ہیں تو اس سے یہ بلڈ بنتا ہے اور پھر ہمارا جگر اس کو باعثم سے باہر نکال دیتا ہے تو نورمل سرکرمسٹانسز کے اندر کیونکہ آر بیسیز جو ہیں ریڈ بلڈ سیلز ان کی لائف دو ون ٹوئنٹی ڈیز ہوتی ہے ون ٹوئنٹی ڈیز کے بعد انہوں نے ٹوٹنا ہوتا ہے تو ٹوٹتے رہتے ہیں بلڈ بنتا ہے لیکن یہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ جگر ہمارا اس کو باہر نکال دیتا ہے اور اس کا لیول جو ہے ٹو میلی گرام پر ڈیسیلیٹر سے کم رہتا ہے تو یرکان ظاہر نہیں ہوتا جب اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ یرکان ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے وہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے یا تو ہمارے جو خلی ہیں وہ بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں یا پھر ہمارا جگر کام نہیں کر رہا جس کی ویسے بلیروبن جسم سے باہر نہیں نکل رہا تو ان دونوں سنیریو میں بلیروبن زیادہ ہوگا اور یرکان ظاہر ہوتا ہے بڑوں میں یرکان ہمیشہ ابرامل ہوتا ہے بڑے کے اندر یرکان کبھی بھی نعمل نہیں ہو سکتا اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے پیشنٹ کو ہیپرٹائٹس ہو سکتا ہے یا پھر اس کے خون بہت دیسے ٹوٹ رہا ہوتا ہے یا ملیریا وغیرہ میں تو بچوں کے اندر تھوڑا سنیریو الگ ہے اگر ہم دیکھیں بچوں کو تو زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کی ایچ بی بہت زیادہ ہوتی ہے بڑوں کے ایچ بی دس سے بارہ تک ہوتی ہے بچوں کی ایچ بی جو ہے وہ سولہ سے ٹھارہ تک ہوتی ہے زیادہ بعد جب ایچ بی زیادہ ہے زیادہ خون ٹوٹے گا بلیروبن زیادہ بنے گا تو جگر کو مشکل ہوگی اس کو باہر نکالنے میں سیکنڈ بچوں کے اندر جو ہے وہ جگر کا سسٹم جو ہے وہ وہ ایچ بی جو ہے ابھی پروپر بنا نہیں ہوتا تو پروپر طریقے سے وہ اس بلیروبن کو خون سے باہر نہیں نکال پاتے تو ان دونوں وجہ سے بچوں کا یرکان زیادہ ہو جاتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو سیونٹی پرسنٹ تک بچے ہیں وہ پیدائش کے بعد یرکان کا شکار ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی دس بچے ایسے ہوں گے ستر میں سے جن کو ہمیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک نورمل چیز ہے کہ چونکہ ایچ بھی زیادہ ہے خون زیادہ ٹوٹے گا اور جگر بھی پروپر کام نہیں کر رہا تو ایج ارکان زیادہ ہوتا ہے اس سے مسئلہ مسائل کوئی نہیں ہوتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں یہ ارکان بالکل نورمل نہیں ہوتا اور آپ کو امیجنسی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اگر آپ کی بچے کا ارکان فرس دی آف لائف پہ ہو رہا ہے مطلب پہلے دن پہ ارکان شروع ہو گیا بچے کو تو یہ نورمل نہیں ہے آپ نے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے اگر آپ کی بچے کا ارکان دو ہفتے سے زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو وہ کبھی بھی نورمل نہیں ہے آپ نے اس کو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے بچے کو ارکان ہے اور ارکان کے ساتھ اس کے پخانے کا رنگ سفید مٹی والا آ رہا ہے تو آپ نے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے بچے کو جرکان ہے جرکان کے ساتھ بچے میں کوئی مسئلے آ رہے ہیں بچہ مسئلے ساتھ الٹی کیا جا رہا ہے دودھ نہیں پی رہا تو اس صورت میں بھی آپ نے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے بچے کی ماں کا بلڈ گروپ جو ہے وہ نیگٹیو ہے اور فادر کا بلڈ گروپ پوزٹیو ہے تو اس صورت میں بھی بچے کا بلڈ گروپ پوزٹیو ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے اگر آج سے پہلے آپ کا بچہ تھا اور اس بچے کو بھی جرکان کا مسئلہ تھا اور اس کو علاج حضرت پڑی تھی تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اس بچے کو بھی وہ ہی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ان کنڈیشن میں آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اگر جرکان اب نارمل ہو یعنی نارمل جرکان نہیں ہے تو اس میں طریقہ علاج دو ہوتے ہیں ایک تو ہم اس میں فوٹو تھائی بھی کرتے ہیں کہ اس کے نیلی روشنی کے نیچے رکھتے ہیں اور اس سے یرکان جو ہے وہ ایک ایسی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ خون اور گردوے کے رسلے سے نکل جاتا ہے دوسرا پھر اگر بہت شریع جرکان ہو تو اس میں خون بھی تبلیل کیا جاتا ہے اور اس میں جسم کا خون بچے کا تبلیل کر کے اس کے اندر کے کسی اور کا خون ڈالا جاتا ہے تو اس سے بھی بچے کا علاج کیا جاتا ہے تینکیو